اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی خان کشن آنسر سیریس میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آپ لوگوں کے کومنٹس اور آپ کے سوال جواب جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں پچھلے گھنٹے سے سوال یہ ہے کہ خود کو کیسے بدلیں یہ بتا دیجئے سر بہت کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو بدلنے کی اور ایک ہفتہ دو ہفتے بعد پھر سے چینج واپس ہو جاتی ہوں ویسی ہی جیسی میں تھی کوئی طریقہ بتاتے دیکھیں خود کو بدلنے کے لیے کس جس فیلڈ میں بھی ابھی سپوس آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ آپ کو کس چیز میں بدلاؤ لے کے آنا ہے لیٹس سپوس کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے اپنے رشتوں میں بدلاؤ لے کے آنا ہے میرے رشتے اچھے نہیں ہیں میں لڑائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے میری ہسپنڈ وائف کی نہیں بن رہی ہو باس سے نہیں بن رہی ہو دوستوں میں نہیں بن رہی ہو یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں وقت اٹھتا نہیں ہوں یا کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا بیہیوئر اچھا نہیں ہے جو بھی آپ کے ساتھ ایشو ہیں اور آپ بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو کسی بھی چیز کو آپ اس وقت تک نہیں بدل سکتے لکھ لیجئے آج میری بات جب تک کہ آپ اس کی ہنڈریٹ پرسنٹ ریسپونسیبیلیٹی نہ لے لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں لوگ مجھ سے میرے رشتے صحیح نہیں ہیں میرے لڑائی جھگڑے بہت ہیں فیملی میں بہت ایشوز ہیں جوپ میں بہت ایشوز ہیں آپ کبھی بھی ان ایشوز سے باہر نہیں آ پائیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہنڈریٹ پرسنٹ ریسپونسیبیلیٹی نہ لیں جو شخص ذمہ داری شفت کرتا ہے نا کہ یہ فلا کی ذمہ داری ہے میرا سسرال اچھا نہیں ہے میرے بچے اچھے نہیں ہیں بہت اچھے نہیں ہیں یقین جانئے زندگی بھر تبدیلی نہیں گیا سا واحد فارمولا ہے آج آپ لے لیں ذمہ داری کہ یہ جو بھی مسئلہ ہے نا اس کا ذمہ دار میں ہوں یقین جانئے اس دن سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع جائے جس دن آپ یہ سوچ نہ چھوڑ دیں یہ سامنے والا ریسپونسیبل ہے فلا کی وجہ سے سارے مسائل ہیں اس دن آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے یہ آپ یہ سوچ نہ چھوڑ دیں ایک مہینے یہ کام کر کے دیکھ لیں کہ جو بھی مسائل آ رہے نا صرف اپنے آپ کو ذمہ دار دھر آئیے کہ میں اس میں ایسا کیا کروں کہ یہ تبدیل ہو جائے forget about other کہ وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے میں اس میں ایسی کیا تبدیلی لاسکتا ہوں میں اپنے آپ کے اندر ایسی کیا تبدیلی لاسکتا ہوں کہ میرے ان سے تعلقات اچھے ہو جائے میں اس ایسے کہہ کس انداز میں بات کروں کہ یہ مجھے پسند کرنے لگ جائے بجائے اس کے کہ میری اور ان کی لڑائی جھڑا رہے جس دن آپ اس انداز میں سوچنے لگیں گے کہ میں اپنے اندر کیا تبدیلی لاسکتا ہوں اس دن آپ کے اندر تبدیلی کے ہزاروں راستے کھلیں گے آپ کو کئی طریقے نصر آئیں گے کہ مجھے یہ تبدیل ہونا ہے یہ تبدیل ہونا سائنس چاہے مائنڈ سائنس ہوں ہمارا دین ہوں دونوں ایکوالی ایک ہی بات سمجھاتے ہیں ہمیں کہ کوئی بھی شخص جو ذمہ داری نہ لیتا ہو چیزوں کی وہ تبدیلی نہیں لاسکتا میں پچھلی کئی ویڈیوز میں انبیاء کی مثالیں دے چکا ہوں قرآن پاک سے بھی اس کو ثابت کر چکا ہوں اسی بات کو اور سائنس تو بہرحال کہتی ہی ہے یہ یہ جو ہے وہ آپ کو تبدیلی لانے کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ ریسپونسیویلٹی لینا ہوگی اب کیا ہوتا ہے کہ والدین یہاں پہ میرے پاہتے ہیں سارے کومنٹس ہیں کہ میرے تو جو ہے گھر فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں میں اچھی تربیت کیسے کروں اچھا اب جب آپ نے ساری ذمہ داری جوائنٹ فیملی سسٹم کو ڈال دی تو آپ تو بہر ہی ذمہ ہو گئے آپ کے اندر وہ طریقے ہی نہیں آئیں گے آپ کو ذہن میں ہزاروں راستے ہی نہیں کھلیں گے اچھی تربیت کیونکہ آپ نے راستے بند کر دی بھائی راستہ کیسے بند کیا کہ میرے تو سسرال والے ہی اچھے نہیں ہے میرے بچوں کی اچھی تربیت ہی نہیں ہو سکتی میرے تو شوہر اچھا نہیں ہے میرے تو بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی ذمہ داری دیکھیں میں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک ماں جس کا پورا ماحول خراب تھا باپ بھی صحیح نہیں تھا فندان بھی صحیح نہیں تھا لیکن اس کے بعد وجود پہترین تربیت کے دکھا دی اپنے بچوں گی میں ایسے نوجوانوں کی اگزامپل دے سکتا ہوں جن کے گھر میں ان کا باپ چرس پیتا تھا فیملی بہت ہی زیادہ پور تھی لیکن بچیوں نے کالج یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اسی ماحول میں رہتے ہوئے وہ بچیا ایک اچھی شہری بن میں ایسے کئی نوجوانوں کو دکھا سکتا ہوں جو ایک بہت اچھے ماحول میں پلے بڑے اور اس کے بعد ڈرگس لیتے ہیں آج تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ماحول کیسا آپ کے ساتھ لوگ کیسے اور کیسے پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسے جس دن آپ تبدیل ہونا چاہیں گے اس دن دنیا کی ساری چیزیں تبدیل ہوتی بھی نظر آئیں گی جس دن آپ ذمہ داری لیں گے اپنی اپنے بچوں کی اپنے کریئر کی پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی چاہے آپ ایزہ فادر میری بات سن رہے ہو مدر سن رہی ہو نوجوان میری بات سن رہے ہو اگر آپ نوجوان ہو اس چیز کو بھول جاؤ کہ لوگ کیسے ہیں حالات کیسے ہیں خود کو بدلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز سے ذمہ داری لینا کہ یا اللہ تو نے مجھے تمام در صلائیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا ہے لہٰذا میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا اور دیکھوں گا کہ دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی امید ہے آپ کو آنسر مل گیا ہوگا شکریہ شکریہ